جب بھی آپ ڈیپ لننگ کی یا مشین لننگ کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا ضروری کنسپٹ ہے وہ ہوتا ہے ویٹس کو انشالائز کرنا ویٹس کو اسائن کرنا اور پھر ویٹس کو اپ ڈیٹ کرنا اور اس طرح اپ ڈیٹ کرنا کہ آپ کے پاس جو لاؤس ہے وہ منیموم ہو اب یہاں پہ دو تین ٹرمز میں بول چکا ہوں لاؤس سے سٹارٹ کرتے ہیں لاؤس کیا ہے ہمارے پاس ایک انپوٹ ہے اور ایک آؤٹپوٹ ہے لاؤس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آؤٹپوٹ جنریٹ ہوئی ہے وہ گراؤنٹ روت کے بلکل قریب ہو گراؤنٹ روت سے مراد کیا ہے گراؤنٹ روت سے مراد اس کا ایکچوال لیبل ہے جو ہیومن نے پہلے ہی سٹینڈر بنا کے رکھا ہوئے تو لاؤس کیا ہوا کہ جو آپ کے سسٹم نے الگریدم نے ویلیو پریڈٹ کی ہے اور جو اس کی ایکچوال ویلیو ہے ان دونوں کے درمیان ڈیسٹنس کتنا ہے یہ چیز ہے لاؤس پہلی چیز دوسری چیز ہے ویٹس اب ہمارے پاس ہوتا کہ ویٹس سے مراد کیا ہے اس لاؤس کو کہ جو ہمارے پاس پریڈکٹڈ ہے اور ایکچوال ہے ان دونوں کے درمیان جو ڈیسٹنس ہے یا ڈیفرنس ہے اسے کم کرنے کے لیے ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر ٹرین کرنا پڑتا ہے بہتر ویٹس کے اوپر اس کو کہہ سکتے ہیں پیرامیٹر ٹیوننگ ویٹ لرننگ پیرامیٹر لرننگ اور ایک ہے لرننگ اور ایک ہے لاؤس اپٹیمائزیشن یا لاؤس ریڈکشن اب جو لرننگ ہے وہ کیا ہے جیسے جیسے آپ کا سسٹم بہتر لرن کرتا جائے گا آپ کا لاؤس ہے وہ ڈیکریز ہوتا جائے گا اگر آپ کی سسٹم کی لرننگ اچھی نہیں ہے تو آپ کا لاؤس بڑھا ہوگا زیادہ ہائی ویلی ہوگا وہ زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر پائے گا اچھا اب اس کو نا ون بے ون ہم دیکھیں گے کہ کون سے پیرامیٹر ہیں جو ٹرین کرنے پڑتے ہیں کیا ویلیوز ہوتی ہیں ابھی ہم صرف فوکس کرتے ہیں جو ابھی ہم چیز دیکھ رہے ہیں وہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں ابھی ہم ڈیفرنٹ آرکیٹیکچرز دیکھ رہے ہیں اور ان آرکیٹیکچرز کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون سے فارمولاز ہیں جو ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہم نے کسی سسٹم کو کوئی چیز لرن کروانی ہے اچھا اب اس سے مراد ہم یہاں پہ کیا لیتے ہیں کہ ابھی تک جو ہم چیزیں ڈسکس کرتے رہے ہیں وہ ہمارے پاس کیا تھی کہ ہمارے پاس ایک انپوٹ ہے اس کے بعد کنولوشن لیئرز ہیں اس کے بعد ایف سی لیئرز ہیں اور پھر آوٹ پوٹ ٹیلیٹس ہے یہ سمپل ہے ہمارے پاس تو اب کہ لامالا جو پروسیسنگ ہو رہی ہے وہ یہاں ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہو رہی ہے تو اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے جب لرننگ جس کو ہم ورٹ یوز کہہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہوگی لرننگ سے مراد کیا ہے کہ ہمارے پاس پیرامیٹرز ہوں گے جن کی ویلیوز کو ہم نے سیٹ کرنا ہے اس سے مراد کیا ہے میں دوبارہ ایک بڑی اسان سے بات کرتا ہوں ہمارے پاس یہ انپوٹ ہوتی ہے ایکس اور یہ ہوتی ہے آوٹ پوٹ وائی اس انپوٹ کو آوٹ پوٹ میں کنورٹ کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ جمع کرتے ہیں ڈبلیو ایکس اور پھر اس کو وائی میں کنورٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ ایک بائیس کی بھی ترم ہوتی ہے لیکن لیٹس اگر میں کاؤنٹ ڈبلیو ایکس ایکس تو اس کا ملحبہ وہی ہے جو ہمارے پاس انپوٹ ہے اس کو تم چین نہیں کر سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ بلکل آوٹ پوٹ کے قریب قریب ہو جائے ہمیں ساری جو کہانی ہے وہ ہے و جس کو کہتے ہیں ویٹ اب یہ جو ویٹس ہیں یہ ملٹیپل لیولز میں اب ان ملٹیپل لیولز میں ابھی ہم کس چیز پہ ہیں وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کنولوشن لیئر کے ویٹس کے گھر ہم بات کریں جس کے اندر ہمارے پاس تین چیزیں تھی وہ کیا کیا تھی کنولوشن لیئرز میں کنولوشن ایٹسلف جو اپریشن تھے پولنگ تھی ہمارے پاس اور تیسی چیز ہمارے پاس تھی ایکٹیویشن میپس تو اب ان کے پیرمیٹرز لرن کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ فرمولا یہاں دی ہو number of parameters is equal to number of filters جیسے لیٹسے میں نے پہلی لیئر پہ 96 فلٹرز ہیں اور ویرث اور ہائٹ into depth اور وہ ہمارے پاس کیا تھی 11 into 11 into 3 اس کا امام بھی یہ ہے کہ جو کنولوشن لیئرز کے اندر پہلی لیئر ہے اس پہ جو ویٹس ہمیں لرن کرنے پڑیں گے وہ کتنے ہوں گے رفلی 96 into 11 into 11 7 into 11 یہ تقریبا 35,000 بنتے ہیں ابھی ہم آگے number بھی دیکھ لیں گے these parameters are learned during training more on that later pooling layer does not require any parameter very important چیز کیونکہ ابھی جو ہم نے architecture دیکھا اگر میں دوبارہ اس پہ آؤں ہمارے پاس ہے کیا یہاں پہ یہ جو ساری چیزیں چاہرہی ہیں یہ دو چیزیں یا کنولوشن ہے یا پولنگ ہے ایسے یہ تو اب ہم کلیر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کنولوشن لیئر ہے اس میں ہمیں learning کرنے پڑتی ہے parameters کی جو pooling ہے اس میں ہمیں learning نہیں کرنے پڑتی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں اس کی دوبارہ example لوں یہاں پہ 96 ہے جو میں نے لکھا بھی ہوئے پر کہ یہاں پہ 96 filters ہیں 96 filters ہیں ان کی height width اور depth اتنی ہے تو مجھے total اس layer کے لیے صرف اس layer کے لیے کتنے learn کرنے پڑیں گے 35,000 parameters learn کرنے پڑیں گے یعنی یہ 35,000 combination بن سکتے ہیں ہمارے پر different for this particular layer اسی طرح اگر ہم آگے چلتے جائیں جہاں پہ convolution ہے یہاں پہ ہمارے پاس convolution ہے اور یہاں پہ میں کہتا ہوں یہ 56 ہے 56 into 5 into 5 اور پھر آگے ہم اس کو 3 سے multiply کریں یا جو بھی ہے اس کی 256 ہے تو پھر ہم numbers نکال سکتے ہیں کہ کتنی ہمیں parameters چاہیے ہوں گے for this particular scenario similarly یہاں کے لیے کتنے چاہیے ہیں یہاں کے لیے کتنے چاہیے ہیں یہاں کے لیے کتنے چاہیے ہیں تو یہ چیزیں ہم نے system کو learn کروانی ہوتی ہیں تو to cut the story short ابھی ہم simple ilex net کے framework پہ ہیں جس کو learn کروانا ہے تو based on convolution layer میں کیسے learn کروانا ہے convolution operations جو ہیں ان کے لیے parameters learn ہوں گے pooling layers کے لیے آپ کے جو ہیں parameters وہ learn نہیں ہوتے تو roughly جو پہلی layer اس کی ہے convolution net کی یا lx net کی اس کے لیے ہمیں 35,000 parameters learn کروانے پڑیں گے اب آگے میں کیا کروں گا میں آگے تھوڑا سا compare کروں گا کہ lx net میں 35,000 ہم نے کہہ دیا let's say first layer کے لیے آگے ہمارے پاس کتنے جو ہیں جو پہ اگلے architecture ہیں تو کیا ان کی complexity جو ہے heavy ہوتی جائے گی اگر ہو گئے تو اسے کیسے solve کیے لیکن for the timing ہمارا focus جو ہوگا وہ architecture کے structure کو دیکھنا ہوگا in detail میں جانا نہیں ہوگا لیکن with the passage of time in details کو بھی ہم discuss کرتے جائیں گے